اسلام علیکم میرا اسلام بہت سرور ڈون ہونے کی وجہ سے مارکیٹ بھی اوپن نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے ابھی ٹائم ملہا ہے مارکیٹ اپ سیٹ ہوگی ہے سرور بھی ٹھیک ہوگی ہے انٹرنیٹ خراب ہوا پڑا تھا دیکھیں آپ سے بات کرنے کا مقصد یا اس گروپ کو بنانے کا جو مقصد ہے ایرے بھائیو وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جس میں میں خود بھی شامل ہوں میں دوہزار سولہ سے اس فوریکس پریڈنگ کے اندر آیا لیکن میں نے دیکھا میں نے خود بھی بہت سارے لاسز کیے اب تک میں جڑا ہوں فوریکس پریڈنگ کے ساتھ میں نے بہت سارے لاسز کرنے کے بعد مختلف ٹریڈر سے کام کرنے کے بعد اس چیز کو سکھا کہ یہ ایک بیسیکلی یہ کوئی انویسٹمنٹ پلان نہیں ہے یہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے پاس انکوم مانے شروع ہو جائے گی یہ ہر کیس ایسا نہیں ہے تو اس چیز کو ہمیں خود سیکھنا پڑے گا میں پھر آپ کے دعاوں کے مطابق آپ کے دعاوں سے میں ہوں تو پھر میں نے میٹ کے مارکی کو سٹڈی کیا مختلف کو اس کے سسٹم دیکھے وہاں سے پھر مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی پھر میں نے اس کے اوپر ایک سے دو سال ورک کیا اسی اپنے سٹیڈیجی کے ساتھ تو پھر مجھے اس کے پوزیٹیو ریزلٹ آنا شروع ہو گئے اب اس پوزیٹیو ریزلٹ جو مجھے ملے ہیں اس چیز میں وہ اس مقصد کے لیے میں نے اس گروپ کو جوائنٹ کیا اور اس گروپ کو میں نے کریٹ کیا اب میں نے یہ دیکھا کہ بھی کیونکہ میرے اردگرد اور بھی بہت سارے جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا جس گروپ میں میں کام کرتا تھا اس گروپ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لاس کر رہے تھے جیسے نہیں کر رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے گروپ کریٹ کیا پھر مجھے سمجھ آئی کہ بھی ان کو سمجھایا جائے بسیکلی یہ نہ کوئی جوا ہے نہ یہ کوئی انویسمنٹ پلان ہے بسیکلی یہ ایڈوکیشن ہے جب تک ہم فوریکس مارکیٹ کے بارے میں ایڈوکیشن حاصل نہیں کریں گے کہ ہم فوریکس میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تو یہ میرا مقصد تھا ویڈسیپ گروپ بنانے کا کہ اس میں لوگوں کو اگاہی دی جائے تینیل صاحب اللہ جب تک زندگی رہے گی آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو اچھی چیز بتاتے رہیں گے فوریکس مارکیٹ کے بارے میں بھی اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی لہذا سب سے پہلا جو کوئسٹن ہے کہ فوریکس ہے کیا چیز فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا چیز بسیکلی فوریکس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے تمام لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ چیز ہوتی ہے ان کا آپس میں ایکسچینج ہونا ایک ایکسچینج ہوتی ہے جہاں پہ یہ آن لائن ایکسچینج ہوتی ہے جہاں پہ یہ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے ڈالر تو پی کی آر پی کی آر تو ڈالر تو یہ جو مارکیٹ کلاتی ہے اس پہ بسیکلی ریٹ بنتا ہے ریٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے ہر کرنسی کے لحاظ سے تو وہاں پہ آپ جا کے اس کو بائے کرتے ہیں آپ اس کو جا کے سیل کرتے ہیں بیسکلی یہ فوریکس ٹیڈنگ لاتے ہیں لیکن اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ کبھی ڈائریکٹلی ایکسچینج کے اوپر جا کے آپ بائے یا سیل نہیں کر سکتے اس کی کیا وجہ ہے اس کے لیے آپ کو کسی بروکر کا جو ہے نا چوائس کرنا پڑے گا کچھ بروکرز ایسی ہیں جن کا سپیڈ بہت زیادہ ہے کچھ بروکرز ایسی ہیں جن کا سپیڈ بہت کم ہے لیوریج وہ اچھی دیتی ہیں جن کے سارا کچھ وہ ٹھیک دیتے ہیں تو فوریکس ٹیڈنگ سیکھنے کی کوشش کریں کرنسی کو بائے سیل کرنا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ایک اچھا ڈسین بنائیں اپنا اچھا ڈسین لینے کی کوشش کریں پھر جا کے آپ فوریکس مارکیٹ میں انٹر ہیں برحال اب بروکرز کی بات کر لیتی ہیں تو جو بروکرز ہوتی ہیں پیاری بھائیو کہ ان کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو ایک اثر حقیقت بھی بتا جاتا ہوں اس کے ساتھ کہ فوریکس میں تمام بروکرز ایک جگہ پہ ایک سرور پہ جاتے مل رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے جتنے میں ہم فریڈ لارڈ سائز لگاتے ہیں وہ ایک سرور پہ جا کے لارڈ سائز مل رہے ہوتے ہیں اب یہ بروکرز بھی ہمارے ساتھ دو نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں بروکر کیا کرتے ہیں سارے بروکر ایک سرور پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی کلکولیشن کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں پروفٹیبل دے رہی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ جیسے آپ ٹریڈ لگاتے ہیں وہ ہمارے اگینسٹ ہی اتنے سینڈ کی ٹریڈ ہمارے گینسٹ لگا دیتے ہیں پھر جب ان کو نظر آتا ہے کہ اب تمام بروکرز بل کے اس بعد کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب مارکیٹ کو کس طرف لے کے جانا ہے اب کچھ مارکیٹ کی جو کچھ مومنٹ ہوتی ہے وہ بروکرز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ڈیسیمل کے بعد بروکرز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ اس میں پیسہ ڈالتے ہیں وہ پھر ان کے اکاؤنٹ واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی جو اکاؤنٹ چھوٹے ہوتے ہیں یا جو جو اکاؤنٹ چھوٹے ہوتے ہیں اور جن کی جو سٹریڈیجی ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو اس میں اس فور ایکس میں فور ایکس کی طرح آپ کو سوچ بجار کرنے پڑے گی فور ایکس کی طرح ہی سوچنا پڑے گا کہ ہم اس فور ایکس مارکیٹ میں انٹر ہوں لیکن کچھ لے کے واپس لکھ لیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں انٹر ہوں اپنا سارا جو آپ کا اسڈ ہے وہ آپ مارکیٹ کو لٹا کے پھر واپس آ جائے میں یہ چیزیں آپ نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا اور یہ اپنے ٹریڈ اگر آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ سیکھیں لرن کریں پھر جا کے ٹریڈ کے اندر آپ اپنا ہاتھ پاؤں ماریں ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ